تو بھائی میں نے تمہارے ڈر کا ذکر تو نہیں کیا تھا نا آپ کو برا کیوں لگا بلکہ آپ کا تو ڈر بھی نہ ہوتا ڈروت بھی ہوتا عمران خان سے کب ملنے جا رہے اور کیا باتیں کریں گے عمران خان سے آئنی ترمیم کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں جاؤں گا خان صاحب کے پاس اور اگر خان میری بات مان لیتا ہے اتجاہ مجھے دے دیتا ہے تو میں اتجاج کی سربراہی لے لوں گا نہیں دیتا ہے تو شاید میں کوئی چیمہ کیلئے پاکستان سے بہر چلا جاؤں گا عمران خان آپ کے ساتھ لائل ہیں آپ عمران خان کے ساتھ لائل ہیں آپ ہم نے دیکھا ہے مشکل وقت میں آپ نے پارٹی کا علم بلند کیا اب خان صاحب تو جیل میں ہیں آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہونے کی بجائے آپ ورکرز کے ساتھ دی چوک پہنچتے ہیں علی امین جب گم ہوئے تو پادا چلتا شہر افضل ڈی چوک کھڑا ہے دھرنا دیا ہے بیٹھا ہے تو آج ہی صورتیال نہ ہوتی میں آپ کے ایک بات بتا دوں آج بھی میں دو دفعہ گی رہا ہوں نکاہت اتنی ہے سر چکرا جاتا ہے میں نے کرونا پیر انکلوینزا پیر ٹائی فائیڈ بکتا میں نو سے دس کی لوزن لوس کر چکا ہوں میں تو اتجاجوں کی پیچھے میرپورخاص تک گیا ہوں تو یہ ادھر ڈی چوک نہ جاتا لیکن اگر وہاں میں گر جاتا تو لوگ کہتے ہیں ڈراما کر رہے ہیں نہ میں باگ سکتا تھا نہ میں لڑ سکتا تھا نہ میں کوئی اتجاج کی پوزیشن میں تھا آج بھی میں اس قابل نہیں ہوں شاید مجھے مزید کوئی افتہ دس دن لگے انرجی لینے کے لیے اور ابھی میرے کچھ اور ٹیسٹ ہوئے سب سے اہم جو مسئلہ ہیں وہ جیگر کا ہے لیور کا ہے تو لہٰذا میں تو چاہتا تھا کہ اتجاج ہوں ہوئے اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اتجاج ہوئے ان تمام اتجاجوں میں کسی نے نہ مجھے کال کیا نہ بیماری کے دوران کسی نے پوچھا نہ کسی نے بلایا نہ کسی نے کہا ڈی چوک میں درنا ہے کس دن یہ ایک چیز تھی کہ میں در سائٹ پہ رہوں تو لہٰذا یہ اتجاج ہیں یہ والنٹری کام ہوتا ہے اور میں کیوں مانگ رہا ہوں میں یہ مانگ رہا ہوں نا کہ اتجاج میرا کام ہے مجھے سومپ ہو اور اگر نہیں سومتے ہیں اس طرح کہتے جا جو کہ میں اس آئندہ نہیں بنوں گا اچھا صرف پیارت میں سی کون ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے خلاف ہے اور آپ کو موقع نہیں دے میری خلاف ہو دیکھیں میری کوئی ذاتی عداوہ تو کسی سے نہیں ہے لوگوں نے عمر ایوب خان کے حوالے سے میرے اختلاف کی آج میں ابھی عمر ایوب خان کو ڈیفنڈ کر رہا ہوں میں ابھی بھی اس کے چیمبر سے آیا ہوں اس کے صدقیہ میرے اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے کسی کے ساتھ میں نے تو کسی کا راستہ کٹا ہی نہیں ہے میرا کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ بنتا ہے صرف یہ تھا میں نے کہاں وہ کہتے ہیں نا نچڑ ملنگانو ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑو بھئی ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے لیکن میری تھانگے کینچی جاتی تھی ابھی بھی یہ افیشل میڈیا جو ہے آج تک میرے خلاف استعمال ہوا تو لہٰذا اور سٹیکس میرے نہیں ہیں ایسا بندہ تو نہیں ہوں نا کہ کوئی مجھے خاموش کرا سکے دیکھا نا جس وقت انہوں نے کہا ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا سسپینڈ کر دیا تو میرا مرہ دیمال آپ کے سامنے تھا پر وہاں ہی نہیں تھی مجھے ان چیزوں کی چاہا عمران خان نے آپ کو گلے بھی لگایا آپ کو چومہ بھی تو یہ بتائیں کہ وہ اختلافات کیوں نہیں ختم ہو سکے چند آپ نے اپنی پارٹی کے رانماؤں کے نام لیے تھے جو آپ کی مخالفت کر رہی ہیں یہ مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے کیا کردار ہیں اور یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ ساری صورتحال جو آپ کی اتجاجی مہم ہے اس کے پر کتنا اثر اندازم میرا مسئلہ یہ ہے کہ نو مئی کے بعد آٹھ سے لے کر آٹھ فروری تک ہم اکیلے لڑتے گئے مجھے صرف اور صرف ایڈیائی میں علی ایمین کی تائید آسل تھی باقی قیادت کوئی نہیں تھی غائب تھی ہمیں ترجمانی کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے خان نے کہا دو لوگ وہ کوئی ترجمان مقرر کر دیں ہم نے ان سے رابطہ کیا ان نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ عداوت کر رہے ہیں آج بڑے لیڈر بنی ہوئے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ آٹھ فروری تک جو اتجاج ہم نے کیا جلسے جلوس کنونشن مار دار تکلیفے پرچے بکتے اس سے ورکرز میں اور پاکستانیوں کی نظروں میں قدر و مند علیت بنی یہ لوگوں سے حضم نہیں ہوا تو آٹھ فروری کے بعد جو ہی کی عدد باہر آئی تو یہ سب جو ہیں مجھے کہنچنے لگے اکیلا ٹارگیٹ بن گیا اور گیارہ اپریل کو پہلے پہلے انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے آٹھوایا اٹھائے جانے کے بعد آئیستہ مجھ سے کیسیز لیے گئے جو جن میں میں خان کا وکیل تھا اور اس کے علاوہ کور کمیٹی سے نکالا پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا ممبرشپ سسپنڈ ہوئی کیا کیا تھا جس پارٹی کا شرازہ بھی کر چکا تھا اس کو اکٹا کیا غداری کے الزامات ہم پہ لگے ایجانٹ کے اسٹیبیشمنٹ کا تو ہم تو چلے غدار ٹیرے جو وفادار تھے انہوں نے کیا کیا کوئی اتجاج ہو سکا تو لہذا اور پھر یہ جو اتجاج آئے خان نے مجھے کہا بھی کہ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ کریڈٹ آپ لے جاتے ہیں تو کریڈٹ تو تب ملتا ہے نا جب آپ کچھ کرتے ہیں خود اور کریڈٹ کیلئے تو کوئی تا ہی نہیں ہمارے ساتھ آ جاتے نا خالی میدان تھا اور سر پٹم نے گوڑا دوڑایا تو لہذا اگر کوئی اور ہمارے ساتھ وہ تھا ایمل ولی اور مروت ایول ملی اور شیر افضل مروت آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں ہم بھئی ایمل ولی خان اس دن میری ملاقات بھی ہوئی وسیرٹ میں میں گیا سلام دعا ہوئی کبھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی میں نے کہا تھا نا وہ شاڈ جو پاڈی تھی وہ لفظ ڈر جو آیا تھا تو انہوں نے پرشتوں میں یہ کہا تھا کہ جو ڈرڈر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگوں پٹانو تو انہوں کو پسند کرتے ہو تو بھئی میں نے تمہارے ڈر کا ذکر تو نہیں کیا تھا نا آپ کو برا کیوں لگا بلکہ آپ کا تو ڈر بھی نہ ہوتا ڈرو تو ہی ہوتا اس کا خیال ہے کہ صرف وہی زبان راضی کر سکتا ہے حضرت کبھی واسطہ پڑا نہیں ہمارے ساتھ ٹھونگ بجا کے تسلیح کریں گے آج عمر عیوب خان کے خلاف جو اس نے الفاظ استعمال کیے اوہ عمر عیوب خان کے زخم کوئی بھول سکتا ہے یہ وہی عیوب خان کا پوتا ہے نا کر چکائے ہیں اس نے اور آپ ولی خان کے پوتے ہیں آپ نے جو تقریر کی سیاسی تابوت میں این پی کے تابوت میں آپ نے آخری کلٹوں کی ایک سینٹر بننے کے چکر میں آپ نے اپنا ڈومیسائل ہی چینج کر دیا کہاں سے بن گئے ہو سینٹر کوئی بتا سکتے ہو لہٰذا ہندہ کیلئے آپ زبان درازیاں کریں میں نے پی ٹی آئی والو کہا ہے کہ ان کو جواب میں دوں گا مرحب صاحب ایک لاسٹ پیسٹن یہ ہے کہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ دو دن پہلے آئے تھے اور ڈگی کھول کے کہتے ہیں کہ یہاں سے ممبران آئیں گے پھر کل بھی آئے انہوں نے کہا ممبران آئیں گے پھر اس سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس بار حکومت نہیں آئی نہیں ترمیم لاری ہم لارے ہیں تو وہ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں یہ سوال اسے کیا بنتا ہے فیصل وارڈا جو ہیں روزانہ آپ جا کے اس کی ناپ چوچ لے خدا اغواہ تحریص لالج دھنکیاں خواتین کو اٹھائے جانا بچوں کو اٹھائے جانا یہ اور پھر یہ جو نیشن اسیمبلی میں لوگ آئیں گے پہلے تو سینٹ میں پورا کے بھی موجود ہی نہیں ہے انکمپلیٹ آوس ہے کہ کوئی اخلاقی کوئی قانونی جسٹیفیکیشن نہیں ہے پھر نیشن اسیمبلی میں ریزرب سیٹوں کے ہمارے تئی سیٹیں خالی ہیں اور آدھے سے زیادہ جو ہیں بنارسی ٹک بیٹھے ہوئے ہیں یہ لی فارم فورٹی سیون پہ یہ آپ کہیں گے ہم نے آئینی ترمیم کر اور آئین میں لکھ بھی جائے گا بدقسمتی ہیں پاکستان کی تو لہذا ایسے طریقوں سے ایسے لوگر پر آئینی ترمیم کریں گے یہ شارٹ ترم اپنے مقاسد کے حصول ہے تین چار سال تک یہ نظام چلانا ہے ملک کو جو ہے نوچنا کسوٹنا اور لوٹنا ہے اور اس کے بعد باگ جانا ہے لانگ ترم میں پاکستان جو ہے وہ ہم بدقسمتی سے اب اکتر کی دائی پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے ایک بات آپ یہ بھی دیکھیں نا اکتر کی دائی میں خان عبدالولی خان کیا کیا کرتے تھے کبھی اس نے اسٹیپ ڈشمنڈ کے حوالے سے کوئی ہاں نہیں کی آج احمل ولی خان عمر ایوب خان کی حوالے سے جو الفاظ اس نے استعمال کیے تو وہ تاریخ کا جبر ہی ہے عمر ایوب خان فیلڈ مارشل ایوب خان کا پوتا ہے آج اس کے پیٹ آپ دیکھ لیں جو مار اس نے کہا ہی ہے اور جو یہ روزانہ صبح اڑتا ہے عدالتوں میں کبھی ایک جگہ بیل کرا رہا ہوتا ہے کبھی دوسری جگہ تو یہ وہ کرس چکا رہا ہے جو واجب بھی نہیں تھے عمر ایوب خان کیلئے اور دوسری طرف جو ہیں یہ جو زبان بول رہا ہے کہ نو مئی کو آئین میں شامل کر لیں واہ حضرت واہ کیا آپ کو اللہ نے خیرد و عقل سے بیگانہ کیا ہے ٹھیک ہے ڈیم کیو